بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں محبوب نیوز نیٹورک اور میں ہوں شریف رند ناظرین آج کی اسٹوری جو ہم آپ کے پاس لائے ہیں وہ ہے ایک ستہیس سالہ پاکستانی لڑکی سیما کی جو کہ گرفتار ہوئی سچن کے پیار میں اور جا پہنچی انڈیا کیسے پہنچی اور اس کے شور کا کیا کہنا ہے اور اس کی کیسے محبت ہوئی اس اسٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے آئیے چلتے ہیں اسٹوری پہ پاکستانی ستہیس سالہ سیما نامی خاتون نے انڈیا پولیس حکام کو دورانے تبتیش بتایا کہ سن 2019 میں کرونا لاکڈاؤن کے دوران پبجی کھیلتے ہوئے ان کی ایک انڈین شہری سچن سے شناس ہوئی پھر وارسیب پر باتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جلد ہی یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے خاتون کے مدابق اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ نیپال کے راستے انڈیا پہنچی تھی ستہیس سالہ پاکستانی خاتون پر انڈیا میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے اور وہاں رہنے کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے خاتون کو علم تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے سفارتی تعلقات میں سرد موری کے باعث ویزے کے حصول میں مشکلات ہیں لہٰذا انہوں نے یوٹیوب سے انڈیا جانے کا راستہ ڈھوننے کی کوشش کی اور معلوم ہوا کہ وہ نیپال کے راستے انڈیا پہنچ سکتی ہیں سیما کا کہنا ہے کہ اس منصوبے پر عمل درامت کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں ایک ایجنٹ کے ذریعے نیپال کا ٹکٹ اور ویزا حاصل کیا کچھ ستہ سال مارچ میں پہلی بار وہ اکیلے نیپال کے دارال حکومت کھٹ منڈو آئی تھی تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں اور پھر وہ دوبارہ مئے دوہزار تیس کے وسط میں اپنی تین بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ہمراہ کھٹ منڈو پہنچی اور انڈیا شہری سچن خاتون کو لینے کے لیے انڈیا سے نیپال پہنچے اور پھر چند دن وہاں گزارنے کے بعد وہ بس کے ذریعے انڈیا آگئے کتنے دنوں سے سچین کو جانتی ہیں پریوار والے مان گئے تھے سچین کے پریوار والے تو آپ نے اپنے پتی سے بات کی ہوگی اس کے لیے طلاق دے دیا تھا ان کو اچھا جوانی ہو گئی تھے پاکستانی آرمی میں آپ کے بھائی آپ کو کس کو پیسے دیتا آپ نے آنے کے لیے آپ کو کس کو پیسے دیتا آپ نے آنے کے لیے آپ کیا چاہتے ہو ہی رہا ہوں نہیں سچین سے دوستی کیسے ہوئی نیپال کی سرد سے دلی کے لیے برائے راست بسیں چلتی ہیں جن میں بڑی تعداد میں نیپالی اور انڈین شہری سفر کرتے ہیں انڈین پولیس کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ خاتون مئے دوہزار تئیس سے دلی کے نوائی علاقے میں غیر قانونی طور پر سچن نامی انڈین شہری کے ساتھ مقیم تھی انڈین پولیس نے مقامی ذرائع ابلا کو بتایا ہے کہ پاکستانی خاتون سچن سے محبت کرتی ہیں اور یہ محبت بھی انہیں سرد پار سے انڈیا کھین چلائی انڈین پولیس کے مطابق پاکستانی خاتون کی ملاقات سچن سے پبجی گیم پر ہوئی تھی دونوں میں تعلقات بڑھے اور پھر وہ ایک دوسرے سے وارسیب کے ذریعے باتیں کرنے لگے اور دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی جس کے بعد سیما نے انڈیا آنے کا فیصلہ کیا انڈین عدالت میں پیشی کے موقعے پر خاتون نے میڈیا کی جانب سے پوچھے کہ سوالات کے جواب میں بتایا کہ وہ کرونا لاک ڈاؤن کے دوران پبجی کھلا کرتی تھی جہاں پر ان کی ملاقات انڈین شہری سچن سے ہوئی دونوں میں تعلق بڑا اور محبت ہو گئی جس کے بعد دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا پولیس کے ہاتھوں گرفتار اور محبت کے ہاتھوں مجبور پاکستانی خاتون نے عدالت کے باہر نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں واپس پاکستان نہیں جانا چاہتی ہوں میں سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں میں سچن سے بہت پیار کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں انڈین شہری سچن کا بھی یہی کہنا تھا وہ خاتون سے بہت پیار کرتے ہیں انہوں نے انڈین حکومت سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے ہماری بس یہی درخواست ہے کہ وہ ہماری شادی کروا دیں ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں ہمیں ہمارا گھر بسانے دیجئے دوسری جانب سیما کے شوہر نے بتایا کہ ان کا تعلق سندھ کے زلہ خیرپور سے ہے اور وہ کافی عرصے سے روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کے مطابق ان کی اپنی اہلیہ سے محبت کی شادی ہوئی تھی جس میں گھر والوں کی رضا مدی شامل نہیں تھی مگر بعد میں برادری کے فیصلے کے بعد سب راضی ہو گئے تھے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں آپ دیکھ رہے ہیں محبوب نیوز نیٹورک